اسلام علیکم ویوئرز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دعا زہرہ کیس کا ڈراب سین بس ہونے ہی والا ہے پولیس لزہیر کو گرفتار کرنے کے لیے لاہور روانہ ہو چکی ہے سی ڈی آر کی رپورٹ کے مطابق دعا زہرہ جس روز لا پتہ ہوئی ہے اس روز لزہیر کراچی میں موجود تھا جبکہ دعا زہرہ نے عدالت میں یہ بیان دیا تھا کہ وہ کراچی سے لاہور اکیلی آئی ہیں اور یہاں پر آ کر زہیر کو ملی ہیں زہیر کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ دعا ان کے پاس آ رہی ہیں پسند کی شادی ظاہر کرنے والے دعا زہرہ اور زہیر کے جوڑے کو عدالت نے گرفتار کرنے کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارنے شروع کر دیئے ہیں سی ڈی آر کی رپورٹ کے مطابق زہیر کراچی میں موجود تھا اور زہیر مجرم ہے دعا زہرہ کو اغوا کیا گیا ہے اور یہ ایک بہت بڑے گینگ کی سازش ہے جس میں بے شمار عوام شامل ہے اس گینگ میں ٹوٹل ابھی تک آٹھ خواتین سمیت تینتیس ملزمان کو مجرم قرار دیا گیا ہے اور ان تینتیس لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے پلیس جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے سی ڈی آر کی رپورٹ کے فوراں بعد کراچی پولیس لاہور کے لیے روانہ ہو گئی ہے پولیس کی ایک بھاری نفری ایک ٹیم کی شکل میں لاہور پہنچی ہے تاکہ بہ آسانی وہاں سے زہیر کو گرفتار کیا جا سکے دعا زارہ جو اپریل کے مہینے میں کراچی سے لا پتہ ہوئی تھیں یہ چشتیاں سے برامت بھی ہو گئی تھی لیکن ان کے مسلسل ویڈیو پیغامات بھی جاری ہوتے رہے ہیں اور عدالت میں بھی بیان دیا گیا ہے جس میں یہ بتا رہی ہیں کہ زہیر کو نہیں پتا تھا کہ دعا گھر سے آ رہی ہیں دعا نے وہاں پہنچ کر لاہور میں اتر کر پنجاب یونیورسٹی کے باہر زہیر سے رابطہ کیا تھا جہاں زہیر انہیں لینے آیا تھا زہیر سے ان کی دوستی پپ جی گیم کے ذریعے ہوئی تھی اور یہ زہیر کو تین سال سے پسند کرتی ہیں ان کے ساتھ ان کا افیر تھا اور یہ انہوں نے شادی کر لی ہے دعا زارہ نے اپنا نکان نامہ بھی دکھایا ہے اور ان کے آج کل ایک ولیمہ کی ویڈیو بھی بنائی گئی ہے جہاں انہوں نے گیسٹ کو انوائٹ کیا ہے دعا زارہ نے ہیوی میک اپ کیا ہوا ہے لیکن یہ سارا سینڈ ڈراپ ہو چکا ہے سی ڈی آر کی رپورٹ کے مطابق یہ ایک گینگ ہے جس میں زہیر بہت بڑا مجرم ہے اس نے دعا زارہ کو اغواہ کراچی سے خود کیا ہے امید کرتے ہیں یہ کیس اپنے اختتام کو اچھے طریقے سے پہنچے گا شکریہ ہے